السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای اکیڈنی تو فرینڈز آج ہم جاوہ اسکرپ کے کمپلیٹ کورس کی سیریز میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بسکلی آج کی ویڈیو جتنے بھی ہم نے اپنے جاوہ اسکرپ کے کمپلیٹ کورس کی سیریز میں ٹوپکس دیکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے امپورٹنٹ کیوں ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں جاوہ اسکرپ کے فنکشنز تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جاوہ اسکرپ کے اندر ہم کس طریقے سے فنکشن کریٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے فنکشنز کو ویلیو پاس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے فنکشنز سے ویلیو ریٹن کروا سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو فریڈز آئیے بگیٹ ٹیم ویسٹ کیے ہوئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس مائی اکیڈمی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 95% جتنے بھی پبلک میرے چینل پر آتی ہے وہ بگیٹ سسکرائب کیے ہوئے چلی جاتی ہے تو اسی ویسے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائیڈ اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے تو آئیے بگیٹ ٹیم ویسٹ کی ہوئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فریڈز ہم آ چکے ہیں اپنے وی ایس کورڈ میں تو آئیے اس فنکشنز دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر فائل کو نیم دیتے ہیں ٹوٹوریل ڈیش ڈیوین ڈوٹ جیس ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے آپ پر ٹوٹوریل ڈیش ڈیوین ڈوٹ جیس کے نیم سے ایک نیو فائل کریٹ کر لی ہے اب بیسکلی میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ فنکشنز ہوتے ہی ہیں فنکشنز بیسکلی کیا ہوتا ہے فنکشن بیسکلی اسپیسیفک بلوک آف کوڈ ہوتا ہے جو کہ جب ہی ایکزیکوٹ ہوں گے جب ہم اسے کال کریں گے تو فرنس اس سے ہمیں بھی اس کے لئے کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے اس سے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اسپیسیفک کوڈ کو ایکزیکوٹ کروانا ہوگا بار بار یا جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم سیمپل اپنے فنکشنز کے اندر انہیں پیک کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنے فنکشنز کو کال کرتے لیں گے مجھے معلوم ہے کہ ابھی آپ کو آدھی بات سمجھا رہی ہوگی آدھی نیار ہوگی تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے سب سے پہلے ہم فنکشنز کو دیکھ لیتے ہیں فنکشنز کریٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے فنکشن کا کیورڈ ٹیپ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا فنکشن کا کیورڈ ٹیپ کرنے کے بعد آپ نے سیمپل اسے نیم بتانے کہ آپ اپنے فنکشنز کو کیا نیم دینے والے ہیں میں آپ اپنے فنکشن کو نیم دے تو ہمارے انٹرو ٹھیک ہے اب تو فرنس اس طریقے سے ہم اپنے فنکشن کو نیم دیتے ہیں اسی کے ساتھ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے یہاں پر پیرنٹھیسیز پاس کی ہے اس کے ساتھ بسکلی جب بھی آپ فنکشن کریٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ پیرنٹھیسیز لازمی دینے ہوگے اس کا بھی مین پرپرز ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ایک فنکشن کریٹ ہو چکا ہے تو فرنس کے لئے یہاں پر یہ فنکشن کیا آپ اسے اس طریقے سے کنسیڈر کیجئے کہ یہ بسکلی ایک بلوک ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہم اپنا کوڈ رکھیں گے ہم وہ کوڈ رکھیں گے جو کہ ہمیں بار بار ضرورت ہوگی اسے ایگزیکیٹ کرنے کی وہ تمام کوڈ ہم ان فنکشن کے اندر رکھ دیں گے فوریزیمپل یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں کنسول ڈوٹ لوگ ہی کر لیتے ہیں ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیتے ہیں کنسول ڈوٹ لوگ می نیم اس حمزہ ٹھیک ہے اب یہاں پر میرا نیم ڈیسپ لوگا اسی طریقے سے ہم یہاں پر ایک اور اسٹیٹمنٹ ایگزیکیٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ساتھ سے پہلے سے کر لیتے ہیں کوپی نیچے سے کر دیتے ہیں پیسٹ اور اب ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں سیمپل آئی ایم اور ڈیوالاپر ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر یہ دو اسٹیٹمنٹ میں چاہتا ہوں کہ میرے کوڈ میں بار بڑ ایگزیکیٹ ہو تو میں نے کیا کیا انہیں میں نے انہیں سیمپل ایک فنکشن کے اندر پیک کر دیا ہے اب مجھے جہاں پر بھی ضرورت ہوگی اس کی ہمیں وہاں پر اسے ایگزیکیٹ کروں گا سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پر سب سے پہلے تو گو لائف کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو فرنس کنسول کے اوپر جانے سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو انڈیکس جو ٹیمل فائل ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر ٹوٹوریل ڈیش الیون کو لنک بھی کر لیتا ہے تو اسے لنک کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیں گے ٹوٹوریل ڈیش الیون اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر جو اپنی پٹیویس ویڈیو کے اندر الارٹ پرومپ اور کنفرم دیکھے تھے اسے ہم یہاں پر کر دیتے ہیں کینسل اب ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیتے ہیں فنکشنس فنکشنس ان جاواز یا جے ایس ٹائپ کر دیتے ہیں سیمپل شوٹ فارم ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر اپنا لائی سرور اون کریں گے تو جیسے ہم نے اپنا لائی سرور اون کیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پاس یہاں پر میسی ڈسپلورا فنکشن ان جے ایس تو انسپیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے سب سے پہلے انسپیکٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر جائیں گے سب سے پہلے اپنے کنسول پر تو جیسے ہمارے اپنے کنسول کے اوپر آئے تو ہمیں پاس یہاں پر یہ کیا کہا arrival reloaded enable ہمیں پاس یہاں پر یہ enable ہو چکا ہے تو فرنس اب ہم موو کرتے ہیں اپنے فنکشنس کی طرف تو ہمیں پاس یہاں پر یہ بسکلی فنکشن ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اس فنکشن کو call کروں میں یہاں پر اس فنکشن کو جیسے ہی call کروں گے تو میرے پاس کنسول کے اوپر یہ دو statement execute ہوں گی جو کہ میں پاس یہاں پر display ہونے والی ہے تو اب آپ بات کر لیتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ان functions کو call کر سکتے ہیں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر comment out کر دیتا ہوں ہم یہاں پر کہہ دیتا ہے simple calling of functions ٹھیک ہو گیا function لگ دیتا ہے simple اب ہم یہاں پر اپنے function کو call کریں گے function کو call کرنے کے لیے basically کیا کریں گے ہم یہاں پر function کو call کرنے کے لیے جو ہمارے function کا name ہوگا ہم وہ type کریں گے with parenthesis تو ہم یہاں پر کیا کریں گے ہمارے function کا name ہے my underscore intro میں نے آپ پر simple اسے call کر لیا ہے جیسے ہی میں نے آپ پر اسے call کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہیاں پر یہ function جو ہی وہ completely executive ہو جائے گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر فنکشن کی بوڈی کے اندر دو اسٹیٹمیٹ ہم یوز کر رہے ہیں فرسٹ ہے مائم نیمیز ہمدہ سیکن ہے آئی ایم اٹ ڈال اپر تو ہمارے کنسول کے اوپر ڈسپل ہونا چاہیے یہ دونوں سٹیٹمیٹ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے براؤزر میں تو جسے ہی براؤزر میں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کنسول کے اوپر ڈسپل ہونا چاہیے یہاں پر فنکشنز ہم کال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر اسی فنکشنز کو بار بار کال کروں بسکلی میں یہاں پر اپنے فنکشن کو فور ٹائم کال کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا ایڈوانٹیج ہوا مجھے یہاں پر یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ میں پاس یہاں پر جتنی مرتبہ میں اپنے فنکشن کو کال کروں گا اتنی مرتبہ کال ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ایگزیکیٹ ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے یہ ہمیں فور ٹائمز ٹائپ کرنے کے ضرورت نہیں پڑی ہم نے کیا کیا سیمپل ایک فنکشن کرنے سے پیک کر دیا جہاں جہاں ہمیں ضرورت ہوئی ہم نے وہاں وہاں اسے کال کے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ فنکشن ایگزیکیٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ سب سے مین ایڈوانٹیج ہے تو آئے پیج میں چلتے ہیں تو جیسے ہی پیج میں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ایڈوانس کس طریقے سے چلیں گے کے ہم یہاں پر جو ہمارا فنکشن ہے اب آپ یہاں پر اس کو کو قولٹ کرنے والے کس طریقے سے就حے پر کرنے کے لیے جہاں پر ہم اپنے فنگشن کو کال کر رہے ہیں اس کے پیرامیٹر کے اندر ہم پر کے اندر پاس کرڑیتا ہوں ہمزا اور اس کے بعد ہم حمامری پاس کر دیتے ہیں ہمارے اس فنکشن کے ایم پاس ہوا ہور گیا اب ہم instrument یہاں پر اس فنکشن کے جو پیرہ میٹر ہے اس کے اندر کوئی ایسے ویریبل ہونے چاہیے جو کہ ان دونوں ویلیوز کو سٹور کرے کیونکہ ہم یہاں پر ان دونوں ویلیوز کو اپنے اس فنکشن کے اندر یوز کرنے والے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک دو ویریبل کریٹ کریں گے ہم یہاں پر سمپل ٹائپ کر دیتا ہے لیٹ نیم ہمارے پاس یہاں پر فرسٹ ویریبل ہو گیا نیم کا اس کے بعد اب ہم یہاں پر سیکنڈ ویریابل لے لیتے ہیں لیٹ پروفیشن تو ہمیں پاس یہاں پر سیکنڈ ویریابل ہو گیا پروفیشن کا سوری ہمیں یہاں پر لیٹ کا کیورڈ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پاس یہاں پر یہ فنکشن کے پیرامیٹر ہے ٹھیک ہو گیا تو فرنس اس طریقے سے ہمیں یہاں پر دو ویریابل کریٹ کے لیے جو علیہ جو کیا کریں گے جھاں پ بھیwach ہم اپنے فنکشن کو ویلو پاس کر είھا انھیں سٹور کریں گے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب یہاں پر دونوں ویریابل کو ساتر سے پہلا کام یہよ کرتا ہے.. marque�� اور ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کمنٹ اوٹ اور ہم یہاں پر دیکھ یہاں پرtin vanس کے اندر کیا آرہا ہے ہم ہیں پر سمپل ویرے بل소� کریں گے ساتھ سے پہلے نیم کو اس کے بعد اب ہم یہاں پر کنسار اللہ کریں گے سمپل پروفیشن کو ہم یہاں پر بسکل کیا check کرنے والے ہم یہاں پر یہ check کرنے والے ہیں کہ یار کیا واقع میں جب ہم اپنے function کو value pass کر رہے ہیں تو ہمارے function کے پاس value آ بھی رہی ہے یا نہیں تو آئے پیج میں چلتے ہیں تو جیسے پیج میں آ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہارا ہمارے function کے پاس value آ رہی ہے اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم یہاں پر ایک simple چھوٹا سا انٹرو بنائیں گے انٹرو بنانے کے لئے ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم ہم کسٹ دیکھ لے لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں انٹرو کے نام سے ایک وریابل لے لیتے ہیں اور اس کے بعدب ہم ہم یہاں پر اسکے اندر use کریں گے ٹیمپلیٹ لٹرال کار ٹھیک ہو گیا اسکے اندر اب ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں Mein Name اس ہمیں معلوم ہے کہ name کس میں store ہے name نام کے وریابل میں تو ہم یہاں پر سمپل ٹ Jamaک کر دیں گے name ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اب ہم یہاں پر نیو لائن کے اندر ڈسپلے کروائیں گے آئی این اور ہمارے پاس یہاں پر ہم کیا ہے ہمارا جو بھی پروفیشن ہوگا ہم یہاں پر سیمپل وہ ٹائپ کر دیں تو فرنڈز ہمارا پروفیشن کے ہمارا پروفیشن ہے ڈلوپر تو ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیتے ہیں انڈ آئی ایم اٹڈلوپر تو اس طریقے سے کیا ہوگا اس طریقے سے ہمارے پاس کنسول ڈوٹ ڈوٹ لگ ہی کر لیتے ہیں ہم یہاں پر سیمپل ٹائپ کر دیتے ہیں کنسول ڈوٹ لوگ تو ہم یہاں پر سیمپل کنسول ڈوٹ najwięks کسی کریں گے ہم یہاں پر قنسول ڈوٹ لوگ کریں گے انٹرو کو تو آئیے سو سے پہلے سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر چلتے ہیں اپنے براوزر میں کیونکہ ہم یہاں پر اپنی سنشن کو پہلے سا ہی کال کر رہے ہیں تو اب آن چکے ہیں اپنے براوزر کے اندر تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پاس یہاں پر ڈسپلوئر مائن ایم ایز ہمدہ اس کے بعد ہم نے اسپیسنگ دی تھی تو اس ویسے یہاں پر نیکس لائن میں ڈسپلوئر آئی ایم اٹ ڈلپ پر تو ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم یہاں پر سمپل انہی اسپیسنگ کو کر دیتے ہیں ختم اب ہم چلتے ہیں اپنے پیج میں تو جیسے ہی پیج میں آئے تو ہم ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طریقے سے ڈسپلوئر ہو رہا ہے اب ہم یہاں پر اسے اور سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ چلتے ہیں پیج میں تو اب ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم یہاں پر تیکس بلکل پروپر ویسے الائن ہو چکا ہے تو پھر اس طریقے سے ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کس طریقے سے فنکشن کریٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے فنکشن کو ویلوز پاس کر سکتے ہیں اب ہمیں پاس یہاں پر next point یہ آتا ہے کہ یار کس طریقے سے ہمارا function جو ہے وہ values کو return کر سکتا ہے تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا function values کو return کر سکتا ہے values کو return کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر for example ہمارے پاس یہاں پر ہی جو intro نام کا جو ہمارے پر variable ہے جس کے لیے کچھ statement store ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی statement ہے یہ ہمارے جو function ہے وہ return کرے. return کہنے کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے سیمپل یہاں پر ہم ریٹرن کا کی ورڈ ٹائپ کریں گے ریٹرن کا کی ورڈ ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر interpretation کردیں گے intro اب ہاں پر console.log نہیں کراتے اسے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے ہم بنے پر console.log کی statement کو کر دیا ہے comment آؤ تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمائے پاس یہاں پر ہمارے اس function کے اندر ہو کیا رہا ہے basically آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماراisma function دو reliedوز لے رہا ہے جو کہ ایک name نام کے variable میں store ہوئے. Second qualification نام کے variable میں store ہوئے. پھر ہم نے یہاں پر کیا کہ ایک variable لیا ہے. وہ variable کیا کرے گا? وہ variable بیسکلی ہمارے پاس یہاں پر اس statement کو store کرے گا. جس کے نام ہم نے کہا ہے کہ my name is اس کے بعد جو ہمارے name نام کے variable میں store ہے. وہ print ہوگا. اس کے بعد یہاں پر رکھا ہے ayama جو ہمارا profesional ہے وہ. اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ایک complete statement ہمارے انٹرو نام کے ویریبل میں سٹور ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کہ نیکس لینڈ کے اندر ہم نے انٹرو کو ریٹرن کروا دی تو پھر جب ہم نے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو ریٹرن کروا ہے تو جہاں پر ہم اپنے فنکشن کو کال کر رہے وہاں پر کچھ ایسا ویریبل ہونا چاہیے جو کہ اس اسٹیٹمنٹ کو سٹور کرے اس کے لئے ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک لے لیتا ہے لیتا ہے لیتا ہے ہاں پر ٹیپ کر دیتا ہے چاست اور اس کے بعد ہاں پر لے لیتا ہے لیتا ہاں پر ویریبل ای اے کوس ٹر ہے اس طریقے سے ہم اس ne پر کردے کے اندر جو بھی ویلیو ہوگی وہ ہمارے اے نام کے اسٹور ہو جائے گی تو اب ہم یہاں پر quinze کہنگی اب ہں پر کوئی کر ہم ہم یہاں پر سی، جو اسیں پرگی جو ہمارا اے نام کا same statement execute ہو رہی ہے تو پھر اس طریقے سے ہمارا functions value return کر سکتا ہے اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا function جو ہے وہ کوئی بھی value return ہو کر آ رہی ہے وہ کسی variable میں store نہ کرے direct ہی وہ print کر آ دے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پر سب سے پہلے تو اسے کر دیتے ہیں comment out اور اب ہم یہاں پر simple console.log کر دیتے ہیں direct console.log کیا کرے گا simple جو بھی value return ہو کر آ رہی ہے وہ directly print کر دے گا تو ہم یہاں پر کیا کریں گے سب سے پہلے تو اپنے function کا name type کریں گے ہمارے function کا name کیا ہے ہمارے function کا name هي myInderscope ourINTRO اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اندر name type کر دیتے ہیں اس کے اندر ہم name میں دے دیتے ہیں احمد ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر اس کا profession بتا دیتے ہیں profession اس کا دے دیتے ہیں ہم teacher ہم یہاں پر simple tap کر دیتے ہیں teacher تو friends آئیں یہ سب سے پہلے سے save کرتے ہیں save کرنے کے پر چلتے ہیں براؤزر میں تو جیسے ہی براؤزر میں ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا print ہو رہا ہے my name is hamda and i am a teacher تو فرنس اس طریقے سے ہم اپنے functions سے value return کروا سکتے ہیں اور جہاں پر ہم اپنے function کو call کر رہے ہیں وہاں پر ان values کو use کر سکتے ہیں تو فرنس آئیے اب ہم یہاں پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے ویڈیو میں کیا کیا دیکھا ہم نے بیسکلی آج کے ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھا کہ function کیا ہوتے ہیں functions بیسکلی specific block of code ہوتے ہیں اور جب بھی ہمیں اس کی ضرعت ہوتی ہے ہم اسے call کر لیتے ہیں اور ہم اسے execute کر لیتے ہیں تو simple ہے function اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے functions کو values پاس کر دیکھتے ہیں اس کو functions کو values پاس کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے آپ پر simple اپنے function کا name type کیا تھا اس کے parameter میں کچھ values پاس کی تھی تو ہمارے جو functions یہاں پر ہم نے create کیا ہوا تھا وہاں پر اس کے parameter میں کچھ variables ہوتے تھے جو کہ ان values کو store کرتے تھے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے کہ ہمارے جو functions کی body ہوتی ہے ہم اس کے اندر ان variables کو use کرتے تھے تو آپ نے آپ پر دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے ایک statement بنائی جس کے اندر ہم نے ان variables کو بھی use کیا اس کے بعد ہم نے ساتھ سے پہلے سے console.log کیا تو ہمارے پاس output کے اوپر display ہوا جو بھی ہماری statement تھی وہ تو فرنٹ اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے function سے values کو return کروا سکتے ہیں ہم نے آپ پر کیا کہ اس کے بعد ہم نے آپ پر simple ہمارے function کی body کے اندر statement کو execute کروانے کے بعد جائے ہم نے اسے جو بھی statement سے اسے return کروا دیا تو جیسے ہم نے آپ پر اسے return کروایا تو ہمارے پاس یہاں پر جہاں پر ہم اپنے function کو call کرے تھے تو ہم نے آپ پر first method تو یہ دیکھا کہ ایک variable create کر لیا جائے اس کے اندر اس value کو store کر لیا جائے تو اس طریقے سے ہم نے اس variable کے اندر value کو store کیا پھر ہم نے اسے simple console.log تو فرنٹس ہم نے آپ پر secondly کیا کیا ہم نے آپ پر اسے variable میں store کرنے کے بجائے ہم نے simple اسے اپنے output کے اوپر display کروا دیا جو بھی ہماری value آ رہے تھی تو ہمارے پاس یہاں پر output کے اوپر display تھا جو بھی ہماری statement تھی وہ تو فرنٹس اس طریقے سے ہمارے پاس JavaScript کے اندر functions work کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل کے ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا. Thank you for watching this video friends. Bye Bye